موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج ہم لوگ درود جنتی کے بارے میں جانیں گے یہ درود پاک بہت سارے روایات میں اور کتابوں میں یہ ایک روایت کے ساتھ ہمیشہ لکھا جاتا ہے کہ نبی فاک صلوح صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمہ رہے تھے تو صحوا اکرام کا بھی ایک گروہ آپصل اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹے ہوئے تھے اردگردگردگردہ تو اچانک ایک شخص جب آیا تو نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو جو اپنے اور حضرت عباق صدیب رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بٹھا دیا تو صحابہ اکرام دھجو میں بڑھ گئے کہ اس محبت کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے کیا راز ہے اس کے پیچھے کہ یہ دو جگری گہرے دوستوں کے درمیان اس کو باقص صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تو صحابہ اکرام نے نکمک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آرز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے اوپر ایسا درود پاک بیجتے ہیں اس انداز میں بیجتے ہیں جو آج تک کسی نے اس انداز میں میرے اوپر درود پاک نہیں بیجیا تو جہاں جہاں یہ روایت ذکر ہوئے وہاں یہ درود جنتی کا ذکر آیا ہے اصل میں اس درود پاک کا ورد کرنے سے انسان کو سکون اور جنت جنت یعنی اتا ہوتی ہے اور نویب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کرو اس کے حق میں جنت کے سفارش کریں گے اور اس درود پاک کا ورد ایک ہزار مرتبہ روزانہ سوا فجر کی نماز کے بعد اور ایک ہزار مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس درود پاک کا ورد کرنا ہے اور یہ درود جنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائی الاعلی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائی الاعلی علیہ یوم التین عوض باللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد فی الولین والآخرین وفی الملائی الاعلی اس دروت پاک کا ویڈ کرتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز اللہ پاک آپ سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں گے دروت کا مقصد یہ وصل بنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی یہ ایک دعا ہے اس دعا کا عفید کرنے سے اس دعا کے عفید کرنے سے اس کی برکت میں یہ آجاتا ہے کہ انسان کا وصل انسان کا ربط سرورہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سرورہ کنین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ربط ہو گیا تو وہ انسان ہمیں کاملیت تک پہنچاتا ہے بس سمجھو پہنچ گیا جب ربط ہو گیا تو اس دورپا کا دور جنتی کا ویعت کرتے رہی ہے اور اس ناجیز کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ